خدا پاک کا شمسی نظام ہے جب تک غم امام حسین علیہ السلام ہے تب تک جلوس و مجلس و ماتم نہ ہوں گے بند کبھی جلوس و مجلس و ماتم نہ ہوں گے بند کبھی علی کے لال کا ایک بھی غلام ہے جب تک تو ات پڑے محمد و عالی محمد بھر سلامہ صلی اللہ علیہ محمد اب میں ملتمس ہوں خطیب علیہ ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ السلام سفیر عمل جناب علامہ سید عصد رضاق شاہب سے کہ وہ آئیں اور فضائل و مسائب محمد و عالی محمد بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتوک صلواتوکا علیہ وعلا آبا تحرین واعلادہ المعصومین فیحہ زہی سات و فی کل سات من شات لیل ونہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عائنان حتت اس کے نوار رکا توون و تومتے ہو فیحا طویلا یارب محمد و آل محمد صلع علی محمد و آل محمد و آجل فرج آل محمد یارب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجلللہ فرجا شریف ناد علی مدر اللہ جائب تجدوانا لکافی نواعب کلو حم وغم سینجلی ایک دعا ہماری اور بھی ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے بروردگار ہم سب کو دنیا میں ہی دل کی آنکھوں سے حق دیکھنے کی توفیق عطا ہوں اللہم سل على محمد وعول محمد وعجل فارجہم بقائمہم عجل اللہ فارجہ شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون حسن یا وارث خون عباس عوض بالحمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وعلا شہنشاہ انبیاء آلہیت یوین الطاہرین الماسومین خصوصا اللہ سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ علم سکلین شریک القرآن وارث قرآن مذہر علمان کامی الكفر والتوحیان دا فی از ظلم والدوان امامنا وائمام ملنس والجان صاحب الاسر والعمر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسررت آل محمد بقیت الولیاء بقیت الاؤسیاء بقیت الانبیاء بقیت الائم بقیت اللہ فی الارض اس مقدس بمبر کا وارث اس ذکر کا وارث مسلے کا وارث کعبے کا وارث زمزم کا وارث صفہ مروہ کا وارث سلونی کا وارث میراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ظلفوں کا وارث کالی کملی کا وارث مہربانی آر بہت شکری آپ کے اٹھے وے حدو کو سلام ہے یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا کربلا کا وارث کازمین کا وارث نجف کا وارث مدینے کا وارث مکہ کا وارث کائنات کے ہر چپے کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلال اللہ وآمہ حدی تیبین الطاہرین سلام اللہ نجمین وآنا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالم اپنی زبانوں کو مہتر کرو پاک دروند کے ساتھ مجھے جو حسیب نے بتائی اس گاؤں کی کیفیت مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سارے کٹھے نماز پڑھتے ہیں حق بھی یہی بنتا ہے ذکر بھی کٹھے مل کے سنتے ہیں ملاد بھی کٹھے مل کے سنتے ہیں حق بھی یہی بنتا ہے محبت پہلی شرط ہے انسانیت کی اللہ نے کسی انسان کو ابھی یہ اختیار نہیں دیا کہ تُو کسی پہ انگلی اٹھا یہ مہربانی بہت شکریہ مہربانی میں تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دے نا میں ارفان کے چند ہوتی آپ کی جھوڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا پروردگار نے ابھی کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ تُو لوگوں کے عیب دیکھ اس کا عیب کیسا اس کا عیب کیسا اس کا عیب کیسا یہ ابھی اختیار انسان کو نہیں ملا ہاں انسان کو ایک حکم ضرور ملا ہے کوشش کر جس کا عیب دیکھ پردہ ڈال بہت شکریہ کیا بات ہے جناب جس کا عیب دیکھ چھپا اور اگر تُو واقعی قلمہ گو ہے لا الہ اللہ پڑھتا ہے تو تجھے چاہیے کسی کا عیب دیکھ کے محبت سے روک دنیا میں نشر نہ کر اور اگر تو اس کا ہم درد ہے اکیلہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے ضرور کہے پروردگار یہ بھی تیری صفت ہے جو میرے سامنے پھرتی ہے اس نے تیری ذات کو پہچانا نہیں پروردگار اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں آئندہ یہ گناہ نہ کرے یہ ہے میار آپ کی کیا بات ہے محبت انسانیت کی پہلی شرط ہے کبھی آپ نے دیکھ ہے کسی دوسری مخلوق میں مذہبوں کے رولے ہو ہے کہیں اور یہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا نہیں کرتا تو بہترین مشورہ ہے محمد کے دور میں بھی تھے علی کے دور میں بھی تھے حسن کے دور میں بھی تھے کسی سردار نے کہا کہ تو ایسا ہے اور تو ایسا نہیں کہا نہیں قیامت پہ سارے کام جب رکھے ہیں تو اس کو بھی قیامت پہ رکھو فیصلے والا دن جب آئے گا یہ سارے معاملات فیصلے والے دن پہ رکھو جب فیصلہ ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا تبلیغ 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 یہ ہے تبلیغ جو مجھے آپ کے داؤں میں سن کے خوشی ہوئی کہ تم سب کٹھے نماز پڑھتے ہو ہاتھ کھول کے پڑھنا ہاتھ باند کے پڑھنا میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کرتا ہے اس نے قبول بھی کی یا نہیں اور اسیم میں آپ کے گاؤں میں ایک جملہ کہنے لگاؤں بعد میں دیکھنا جس کو پریشانی ہو تو میرے پر لاور بیجنا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی ایک کریٹیریا بھی دیتا جا رہا ہوں تاکہ بندے بندے تک بات پہنچ کوئی یہ سمجھے میری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی کیونکہ نماز کے جو خائدہ جب ہم پڑھتے ہیں نماز دین کا ساتون ہے نماز مومن کی میراج اس کو دنیا کی ہر عورت ماں بین بیٹی نظر آگئی تو یقین کر لیں نماز قبول ہوگئی کیا بات ہے اور اگر اب بھی کسی کو کسی کی عورت ماں بین بیٹی نظر نہ آئے وہ نظر سانی کرے کہیں وہ اپنے آپ سے دوخہ تو نہیں کر رہا آئے ہائے یہ چھوٹا بچہ بیٹھ ہے علم اہل سنت میرے سامنے تشریف فرما پوری علم ذمہ داری کے ساتھ چھوٹے بچے بیٹھ ان سے پوچھو یہ مسئلہ کے جعفریہ کے علماء سے پوچھو چھوٹے بچے پہ نماز واجب نہیں کیوں نہیں وہ جی کہا جاتے جب بالک ہوگا تو نماز واجب ہوگی یہ کہا جاتے نا بات نماز کی چل پڑی تو میں ہی جملہ دیتا جاؤں جب بالک ہوگا تو نماز واجب ہوگی کیوں کھاتا نہیں پیتا نہیں پہنتا نہیں بلوگت کا کیوں انتظار کر رہے ہو کہا بھی بے اقل ہے جب اقل آئے گا جب اس کو پتا چلے گا جب یہ بالک ہوگا تب اس پہ نماز واجب ہوگی کبھی رسول کی اس فرمان کو سمجھ لیا کرو صرف سننا نہ کرو کہ محمد نے جو کہا تھا اس میں حقیقت کہ چھپی ہے کیونکہ سرکار کی احادیث ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا یہ توہین ہے حسیب سوال ہوگا دنیا والوں سے میرا محمد تمہیں کہتا رہا تم نے غوری نہیں کیا تم بھی نافرمانوں میں شامل ہو سرکار کے پر بچے پہ نماز واجب کیوں نہیں باہر کھڑے ہیں علماء ماشاءاللہ سن رہے ہیں جہاں جہاں تک میری آماز پہنچے متوجہ رہنا ضروری نہیں دل نہیں کرتا پنڈال میں نہ جہاں کھڑے ہو کھڑے رہ بچے پہنماز والغ نہیں کیوں نماز برائیوں سے بہائی اسے نہیں بچاتی کسی نے غور نہیں کیا محمد نے بچے کو نماز اس لیے نہیں پڑھوائی نہ برا ہے نہ بہائی آپ کی بات بہت شکری عباد بغت نہ اس میں برائی ہے نہیں بچے کے سامنے دنیا کی عورت آجائے آنکھ اٹھا کے دیکھتے بچے کو دیکھ تو صحیح کہہ گا میری ماں جیسے بہت شکری آپ کے توجہ گئے دیکھ تو صحیح ماں جیسے بہنگ جیسی ہے سمجھ آئیے بات نماز ہے مومن کی مراج حسیب جی اٹھاٹ فور آرہے نا یہ کاؤں والے یہ لکھ لیں اللہ دل پہ یہ مومن کی مراج تب بنتی ہے جب زمین پہ رہ کر بندہ مومن بن سکے اور جب دنیا کی ہر عورت اسے ماں بھین نظر آئے برنہ مومن کی مراج نہیں ہے آپ کی کیا بات ہے میں ایک بات چھوٹی سی عورت کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں جی اسلام کا کیسے پتہ چلے یہ اسلام ہے اور اس طرح اسلام ہے مساجد میں علماء سے پوچھ علماء بچارے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اسلام ایڈوکیٹ کرنے کے لئے لیکن یہاں رولا یہ ہے وہ کہتا میں اس مذہب سے ہوں حالانکہ اسلام ایک مذہب ہے کئی مذہب نہیں اسلام ایک مذہب میرا ٹاپک نہیں بابا یاسین لیکن چونکہ ختم کا پروگرام ہے میں چاہتا ہوں دو چار جملے میں ان کے خدمت میں گدارش کر جاؤں بابا سعداد کی جیوگی ہے نا ہم بھی آئے اپنا وقت پاس کر کے چلے جائیں یہ اتنی ساری مخلوق کٹھی ہے کل کو معاشر کے دن ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا سید سردار ہے نا بابا حق ادا کر رہے نا کیوں لوگ کہتے ہیں سعداد کو سید دعا مانگو اس لیے کہ سرداری بندے کی قائم ہو بندہ بیکاری نہ ہو یہ بھی سید کا شیبہ نہیں ہاتھ لوگوں کے آگے لگائے پھرے مجھے دے مجھے دے مجھے دے نہیں سردار مانگنے والا نہیں ہوتا سردار تو دینے ہو ہم کی گئے بار آج بات چل رہی اسلام کی آؤ زبان مصطفیٰ سے پوچھ سرکار اسلام فرمایا اللہ کا حکم ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب جب تک بچہ ہے تب تک اسلام بے ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں بچے کے سامنے تجربے کے طور پہ ایک بوٹیوں بھری پلیٹ رکھ دینا بوٹیوں بھری پلیٹ دس بارہ بوٹیوں ہو شربہ ہو بھر کے رکھ دینا اور بچے کو کہنا کہ بیٹا کھا دو تین لکمیں لے گا چل پڑے گا اور ایک بڑے نمازی کے سامنے پلیٹ رکھ بھئی کیا بات ہے بھئی سلام ہے بھئی آپ کی کیا بات ہے میں آپ کے مزاج کی گفتگو کھڑا کر رہا ہوں ہاں ہاں کسی سمجھدار اور آقل کے سامنے پلیٹ رکھ دینا میرا کھال میں ماشاءاللہ ایسے ہے نا اب اسلام کہاں ڈونٹی ہو اسلام کہتے زندہ رہنے کے لیے کھاؤ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو کوئی بات نہیں آپ اپنی طرف پنکہ کر لیں آپ کو گرمی نہ لگے صرف متوجہ نہیں ہے گرمی لگ جائے اور گھبرا جائیں درود پڑھو شہنشاہ کی بابا یاسن تجربہ کر کے دیکھیں اٹھارٹ فور آر والے ہاں گھر جا کے دیکھا ہوگا انہوں نے بچے کو زبراہ سکھو تو ہے چل مازو بردستی پیچھے پڑ پڑ کے بیٹا یہ کھالو بیٹا یہ کھالو بیٹا یہ ایسے ہے اب اسلام کیا ہے اسلام یہ ہے کہ ساتھ والے بھائی تک کھانا نہ پہنچیں ہم میں سے کتنی ہیں جنہوں نے ہمسائیوں کے دروازے کھٹ کھٹ آ کے پوچھا ہے تو بھوکا تو نہیں حسیب ایک حدیث پڑھتے ہیں علماء کہ نکاح کرو نسل بڑھاؤ سرکار کا فروان ہے پاکہ میں نیشر کے دن باقی امتوں پہ فخر کرو ایسے ہے نا میں ایک چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے میری پہلی ملاقات ہے حسیب میں آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کو سمجھ رکھے میں صاحب کی اجازت چاہنے لگ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو دو بیٹے دیئے حسیب کو اللہ نے چھ بیٹے دیئے ڈاکٹر صاحب نے اور حسیب نے دونوں نے مل کر کوشش کی اپنی اپنی اولاد کو کہ وہ بہتر بن جائے شکول بھی داخل کرایا کالج میں بھی ڈالنے کی کوشش کی ڈاکٹر صاحب کے بچوں نے ڈاکٹر صاحب کا کہنا مان کر ایک ڈاکٹر بن گیا ایک انجینئر بن گیا حسیب کے بچوں میں ایک چور مادرت معافی کے ساتھ کوئی نہیں یہ بھی دعا ہے ایک چور ایک لٹیرہ ایک دوکھے باس ایک غلط کام کرنے والا ایک حرام خور چھے ڈاکٹر صاحب سے لوگ پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب کتنے بچے ہیں انہوں نے کہا جیلہ حمدللہ میلے رب نے مجھے دو دیئے پر کمال ہے حسیب سے پوچھا حسیب کتنے بچے ہیں حسیب یوں کیسے ایک تعرف کرے لوگوں کے سامنے اب چوروں کا تعرف کرے میرا ایک چور ہے ایک ڈاکو ہے ایک لٹیرہ ہے ایک حرام خور ہے ایک عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے ایک حرام کھاتا ہے کرائے گا تعرف اگر یہ بات سمجھا گی میں نے ایک دنیا کی پست مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی تو آئے میں تمہیں دعوت فکر دینے آیا ہوں محمد بھی میشر کے دن تعرف کرانا چاہتا ہے کوئی ہے تم میں سے سرکار بھی تعرف کیا کہے گا سرکار میری اتنی امت کیا بات ہے میری اتنی امت نہیں سرکار تعرف کھرا کے بتائیں گے انبیاء کو یہ دیکھو میرے صحابہ بسم اللہ یہ دیکھو علی کے صحابہ یہ دیکھو حسن کے صحابہ یہ دیکھو حسین کے صحابہ پریشان تو نہیں ہو گیا میں نے ست ہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی سرکار میں بھی تعرف کرانا ہے فخر فرمانا ہے کہ دیکھو میری امت دیکھو ہمیں چاہیے ہم ان مجالس کے ذریعے اس ذکر کے ذریعے ان واضوں کے ذریعے ان ملاد کے پروگراموں کے ذریعے قرآن کے ذریعے نماز کے ذریعے ہر عبادت کے ذریعے ہم محمد کے لیے باعث فخر بننے کی کوشش کریں اچھا یہ بنیں گے کابو چھوٹا سا کلیا بھی دیتا جاؤں بنیں گے کابو اس وقت جب کسی پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے اپنے آپ پہ انگلی اٹھائیں گے میں کہاں کھڑا ہوں میرا کیا میار ہے میرا کیا کمال ہے ایک چھوٹے سا واقعہ سناتا جاؤں میں گیا توسر شریف حصیب ایک اہل سنت عالم دین میں بڑی قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی مولا جانتے ہیں جو بازمیر لوگ ہیں اور خودی والے لوگ ہیں میری نگاہ میں انسانیت بہت اہم ہے میری آدھی دنیا میں خطاب ہو چکے ہیں انسانیت کا میار میری نگاہوں میں بہت ہے یعنی کبھی مذہبوں گے کیونکہ مجھے بچپن میں میرے دادے نے ایک شیر سنایا تھا تو انہیں کبھی پرندوں میں فرقہ فرستی دیکھی ہے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے کبھی مندر پہ جا بیٹھے مولانا تشریف فرما بیٹھے بیٹھے بات شروع ہو گئی مجھے گئے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنو میں نے کہا جی بتائیں اگر تو آپ بات نہ بھولو تو یہ قیمتی بات میں سناتا ہوں نہیں تو میں آگے سبر کرتا ہوں یہ بھی ہم ختم کے پرگرام میں مل بیٹھے ہیں کسی دنیا سے جانے والی مسطور کی خاطر ایسے ہے نا تو یہ بھی پیغام ہے جانے والوں کا زندگی انمول ہے فائدہ اٹھا لو بعد میں منت بھی کرو گے تو وقت نہیں ہے یہ وقت ہے تمہارے پاس پھر کتنی آیتیں ہیں قرآن کے جس میں انسان کہے گا کاش میں یہ کر لیتا کاش میں یہ کر لیتا کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کے پچاس سال عبادات میں گزارے جب میں نے شعور پکڑا میں نے کوئی زندگی کی نماز قضا نہیں کی میں نے روزے بھی رکھے میں نے حج بھی کیا میں نے ساری عبادات سر انجام دی پچاس سال بعد کرنے کے بعد بابا یاسین کہتا ہے میں ایک دن بیٹھا ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب لوگ مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب نمازی صاحب آپ کے کیا بات ہے آپ جیسے تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں یہ لوگوں کا کہنا کیا ہے ان سے پوچھو نا جن کے لیے کی تھی لوگوں کو کہنا کیا ہے لوگ تو ایسے ہی ہیں نا کہتے رہتے ہیں کوئی شامد کے دور پہ بھی کہہ جاتے ہیں کوئی مفاد کی خاطر بھی کہہ جاتے ہیں جس کے لیے میں نے عبادت کی میں اس سے نہ پوچھو کہنے لگے میں نے پھر ایک دن پرام بنایا پرام یہ بنائے کہتے ہیں پچاس سے پچپن پانچ سال میں اسی بات پر سوچتا رہا نمازیں میری پوری اندر اتمنان نہیں ہے ابھی بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں دعا کرو اگر میں ادھر سے قبول ہو چکا ہوں پھر تو مجھے کسی کو نہیں کہنا چاہیے دعا کوئی بات سمجھ آرہی ہے میں بسم اللہ کروں متوجہ رہیے کہنے لگا میں نے پچپن سال کی ایج میں فیصلہ کر لیا کہ میں نے جانا ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کے پہاڑ کی چوٹی پہ تونسہ شریف سے آگے پہاڑ بھی ہے نا کہنے لگے میں نے پرام بنایا میں پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا اور اس وقت تک نہیں اتروں گا پہاڑ سے جب تک وہ نہیں کہیں گے ہاں ہم راضی ہیں کہتے ہیں شاہ جی یہ پیچھے والے صرف وقت پاس کرنے کے لیے صرف ایسے باتیں کھانے پینے کے لیے لَيْسَلِ الْإِنسَانَ إِلَّا مَسَا انسان کے لیے کچھ بھی نہیں مگر وہ جو کچھ کرتا ہے کہنے لگا میں چل پڑا دس کلو آٹی کا میں نے ایک توڑا لیا پانی کا کنستن لیا ایک لوٹا لیا ایک مسلح لیا میں چل پڑا نماز پڑھوں نماز کے بعد روکتا رہو صبح کی نماز پڑھوں کافی دے سب کہتے ہیں میں گریہ کرتا رہا دوپہر کی نماز زوہر اسحر مغرب ساری نمازوں کے بعد گریہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے مطمئن نہیں ہوں پتہ نہیں ادھر قبول ہوئی بھی نہیں ہوئی بھی نہیں ہوئی بھی نہیں اسی کشم کش میں مجھے سیتیس دن گزر گئے ایک روٹی پکاتا تھا آدھی ایک دن کھاتا تھا آدھی دوسری دن کھاتا تھا ہو سکتا ہے یہ نفس اگر یہ بہت کھا کے اتنا ہو گیا کہ اس نے مجھے اللہ تک جانے ہی نہ دیا تو اس کو میں پہلے ذرا زباہ کر دوں گا آدھی روٹی ایک دن آدھی روٹی سوکھی دوسرے دن پانی کہتے ہیں یہ سوچ کے گیا تھا کہ میں نے واپس نہیں جانا اس وقت تک جب تک اللہ راضی نہ ہو سیتیس دن حسیب کہتے ہیں گزر گئے مسلح میرا تر ہو جاتا جس میرا تمزور ہو گیا عجیب نقاط ہونا شروع لیکن میں نے کہا میں نے نہیں جانا مرنا ہے تو یہیں اللہ موت دے دے کوئی بات نہیں پیسے بھی پیچھے والے میرے لئے کیا کریں گے ایک جملہ انہوں نے بڑا کمال کہا کہہ دو کہہ دو بابا یاسی میں بسم اللہ کروں بزرگو آپ کے ہاتھ اٹھانے کو سلام ہے وہ کہتے ہیں پیچھے والے پڑھتے ہیں قرآن کہتے ہیں سواب ضرور ہے لیکن کوئی فیدہ نہیں اس وقت تک قرآن کا جو قرآن بندے کو دنیا میں نہ بدل سکے بیمہربانی آرہے ہیں جو قرآن بندے کو دنیا میں نہ بدل سکے بندے کی زندگی میں تبدیلی نہ لاسکے قرآن آقل والوں کے لئے نشانی ہے نا بابا آقل والے جب اس سے سبق نہ لے سکے برحل فیر کہتے ہیں سیتیس دن جب گزر گئے اٹھتیس دن ہے حالت کمزور ہو گئی ہے پلان یہی تھا موت آتی ہے تو آ جائے کوئی بات نہیں میں نے نہیں جانا اب میرا پیچھے ہی کچھ نہیں کہتے ہیں شاہ کی نماز پڑھی میں نے نماز شاہ پڑھنے کے بعد روتے روتے سو گیا وہیں مسلحے پہ کہتے ہیں جو ہی آنکھ لگی ابھی پوری آنکھ نہیں لگی تھی جو ہی آنکھ لگی میں نے کیا دیکھا ایک تخت بچھا ہے تخت پر ایک سبز امامے والا سردار بیٹھا ہے بادشاہ تشریف فرما ہے آقا تشریف فرما ہے میں سامنے ہاتھ جوڑ کے جیسے بندہ تشریف میں بیٹھتا ہے نا دونوں ٹانگن نیچے کر کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں میں نے سرکار کو سلام کیا علیکہ السلام بہت سارا عسان فرمایا ڈاکسر کہتے ہیں بہت عسان فرمایا بہت شفقت فرمائی لیکن دو جملے سید آپ کو اجازت تھے آپ کسی کو بتا سکتے باقی میری زندگی کے معاملات ہیں وہ نہ بتائیے گا وہ میرے لئے تھے سرکار میں سب سے پہلا جملہ یہ کہا شاباش تُو نے سوچا تو ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں آپ کے کیا کہنے سوچا تو ہے تُو نے دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں اور اگر غلط ہوں تو میری رہنمائی ہوگی دوسرہ جملہ جو اس سے بھی حسیب بڑا ہے میرے خیال میں میں آگے تقریر نہ بھی کروں تو اس جملے میں آگے والے جملے میں بہت کوئی چھپا ہے سکا فرماتے ہیں ستر ہزار بندہ تمہاری دنیا کا تمہارے بنائے ہوئے مسلکوں کا دنیا سے گیا ہے ارمان اس بات کا ایک بندہ بھی ایمان پہ نہیں مرا بابا یاسین جتنا بندوں نے مقام معمولی سمجھ لیا ہے معاملہ معمولی نہیں ہاں ہاں یہ جب پڑھتے ہونا بسم اللہ الرحمان درود پڑھو شاید شاید ایک دبا پھر اپنی زبان کو درود اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ صلی 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 اللہ عنہ پہنچنا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کو مجھ سے پوچھے کونسی بات کا حوالہ کہاں لکھا ہے دیکھے جاؤں گا گبرانہ نہیں لیکن اس گاؤں میں تبدیلی ضرور آنی چاہیے جس طرح ماشاءاللہ چل رہے ہو اس سے بھی تھوڑا آگے چل کوئی آ جائے نا یہاں شرارت کرنے آجی یہ وہ ہیں آجی یہ وہ ہیں ان سے پوچھنا تو کون ہے سوال ضرور کرنا تو کون ہے وہ کہے گا الحمدللہ میں بکہ مسلمان ہو پھر یہ ضرور کہنا مسلمان کا کام تو نہیں ہے کسی کو وہ وہ کہنا مسلمان وہی ہیں جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے یہی ہے نا الحمدللہ رب العالمین صبح بھی نماز میں پڑھتے ہو زہر میں بھی پڑھتے ہو مغرب میں شام میں سوال کوئی کرے بھی کیا حال ہے آپ کا کہتے ہو الحمدللہ کہتے ہو نا کیسا قرآن کا خوبصورت لفظ ہے جو تمہاری زبانوں پہ جاری ہے کبھی حمد کا ترجمہ بھی سنے حمد ہے اس مالک کی آیا ہے الحمدللہ رب العالمین حمد کرتے ہو حمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے اس لائک کہ اس کی تعریف کی جائے جب ہے ہی تعریف اس کی تو اپنی تعریفیں کیوں ڈوڑتے ہو بابا یاسین خدا کی کسی کا کیڑا نکالنا کسی کی گلتیاں نکالنا کسی کے عیب پہ انگلیاں ڈالنا یہ اپنی تعریف ہے اس کا مطلب میں کچھ ہوں نہ 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 عملہ ملوکیت کچھ نہیں پلے تیرے کرم ملوکیت بلے بلے حمد شکر کا نام ہے اور اگر شکر کرنا ہے تو پھر شکوہ نہیں کیونکہ جستے نہیں بابا یاسین یا شکر کرو یا شکوہ کرو شکر کرنا ہے تو پھر شکر کرو یہ کیا حال ہے الحمدللہ جی شکر ہے اس مالک کا تھوڑی دیر بیٹھو یہ پریشانی یہ مسئلہ یہ تکلیف یہ ٹینشن یہ معاملہ ایسے ہیں نا پھر یا شکر نہ کرو یا پھر شکوہ اتنی سے زندگی ہے یہ پوچھو ساٹھ سترسی سال جو بزرگ آج کل تو زندگی بھی ساٹھ پیس سال تک رہ گئی ہے ان بزرگوں سے پوچھو کب کی بات ہے یہ کہیں گے کل کی بات ہے بچے تھے جوان ہوئے بوڑے ہوئے اب یہ کیفیت بن گئی ہے کل کی بات کل کی اتنی سی زندگی میں بھی انسان مقصد تخلیق کو نہ سمجھے تو پھر دنیا میں آنے کا فائدہ کیا ہے بابا یاسین میں دو داد کے لئے نکلتا ہی نہیں میں کئی خطب میں خطاب کروں میں نے اہل سنت میں خطاب میں نے عیسائیوں میں خطاب کیا انسانیت بہت ضروری ہے ابھی ہم نے انسانیت کو نہیں سمجھا ہم آگے چلے گئے جس کو لا الہ نہیں سمجھ آیا وہ فوراں محمد رسول اللہ پہ پہنچ گیا محمد رسول اللہ بعد میں ہے پہلے ہے لا الہ انقار ہے ہر ہر اس مابود سے جو اللہ کے درمیان آنے آج تک لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ مابود سے مراد ہے وہ پتھر کے بنائے ہوئے بت وہ مابود اور نہیں بابا کربلا نے ہمیں سکھایا کربلا نے ہمیں سمجھایا مابود سے مراد ایک ہی ذات اور اس کے مقابلے میں جو آئے وہ چاہے بی بی کی محبت ہو چاہے وہ بیچے کی محبت ہو چاہے وہ کلو کی محبت ہو وہ چاہے وہ مال کی محبت ہو وہ جھوٹے مابود ہیں اس لیے تو کہا جاتا ہے لا الہ ہر اس مابود کا انکار جو مالک کے درمیان آنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھا لا الہ پڑھا نہیں تو الا اللہ پہلے پھر الا اللہ کے ساتھ جلدی جلدی محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ سے آگے میرے بھائی پڑھتے ہیں بسم اللہ ضرور پڑھو پہلے لا الہ تو سمجھو ڈاکٹر صاحب یہاں ڈاکٹر اقبال بڑی بات کر گئے وہ کہتے ہیں زبان سے کہتی ہے لا الہ تو کیا حاصل دل و جا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کبھی اور کیا ڈاکٹر صاحب کی شاعری لا الہ دل کہتی ہے تو کیا حاصل زبان سے کہتی ہے تو کیا حاصل دل و جا مسلمان کب بنتے ہیں یہ کربلا والوں نے سکھایا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سامنے رکھ کر اندھیروں کو کبھی برا نہ کہنا وہ اندھیرہ وہ اندھیرہ یعنی کسی کی گلتیاں نہ دیکھنا کسی کی گلتیوں پہ نگاہ نہ کرنا اصلاح کرنے کی کوشش کرنا اندھیروں کو کبھی برا نہ کہنا ڈاکٹر صاحب کربلا والے کہتے ہیں اگر تم مسلمان ہو تو پھر ان اندھیروں میں اپنا چرار چلال ہو یہ ہے میار کچھ نہ کچھ میاد کے خدمت میں گزارش کر پایا بات رہ گئی بس میں مکمل کروں بس اتنا ہی کافی سمجھنا کل مولودین یولے دو الاف فطرت الاسلام ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے بابا یاسین کافی لوگ بغیر سمجھی کی بنیاد پہ پریشان بھی ہو جائیں گے بھئی اس کا کیا مطلب جب بڑا ہوگا تو اسلام ختم ہو گیا نہیں اسلام ختم نہیں ہو گیا اسلام بھول گیا ہے اسلام بھول گیا ہے اسلام ختم نہیں ہوا بچپن میں خوبصورت اسلام تھا دیکھو نا بابا یاسین اس بچے کو آپ نوٹ دیں دیکھیں بیٹھے ہیں موج میں پروائی نہیں ہے بیٹھے ہیں اس کو نوٹ دیں کیا کرے گا جا کے بینک میں رکھے گا بھئی کیا بات ہے کیا کمال اسلام پہ ہے اس کو پتہ ہے پتہ نہیں کل کا سورج نکلے نہ نکلے بھئی کیا بات ہے یقین کا میار دیکھیں ہمیں کوئی دے تو ہم چھوڑے ایسے ہیں نا اس کا مطلب اسلام بھول گیا اس بچے کو اس کا باپ کچھے گھر میں رکھے یہ کبھی باپ کو نہیں کہہ گا مجھے کوٹھی بنا دے مجھے اتنی بڑے بڑے بنگلہ بنا کے دے یہ کہہ گا شکر ہے سر چھپانے کو جگہ تو مل جو ہی یہ بڑا ہوگا کہہ گا یہ کو گھر ہے میرا باپ ترے تو نے میرے لے کیا کیا ہے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ دیکھو ان کا اتنا اچھا گھر ہے اسی میں باپ کو پریشان کیے رکھے گا اور باپ سے میند کروائے رکھے گا یہی بچہ ہے نہ باپ کو کچھ کہتا ہے نہ باپ سے کچھ مانگتا ہے روٹی ٹائم پہ مل جاتی ہے یقین کتنا کمال ہے اگر یہ اور چھوٹا ہو تو یہ ماں کو بھی اپنے جیسا بننے پہ مجبور کر دیتا ہے باپ کو بھی اپنے جیسا بننے پہ مجبور کر دیتا ہے اسلام جو ہے اسلام کا کمال یہی ہے بندے کو ماسون بنا دیتا ہے جب یہ چھوٹا ہو ماں اس کی زبان بولتی ہے میلا بتا میلا یہ ہے ماسون کا کمال اپنے اندرزم کر لیتا ہے یہ میں کیوں ہوں ایدنی دیر سے آپ کی خدمت میں گزارشات کھڑا کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے وقت ہے ہمارے پاس ہم اس وقت پہ گوڑ کر کے اپنی حقیقت پہ پہنچنے کی کوشش کریں ورنہ جب وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر کوئی فائدہ نہیں پچتانے کا یہ ہے جانے والے کا پہمام اور یہ بھی یاد رکھنا ہر مسلح کی کتاب میں لکھا ہے ایک دن اللہ کا نمائندہ آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا بس میں نے نہ چھوڑ دینا ہے میں بہت کچھ کہہ گیا نہ چھوڑ دینا ہے وہ آئے گا دنیا پہ آمن قائم کرے گا بھائی چارہ قائم کرے گا محبت قائم کرے گا اتنا کمال قائم کرے گا لوگ رات کو گھروں کو تالہ لگائے بغیر سو یہ ایک بہترین کتاب کا نام بھی میں بتاتا جاؤں القول المتبر فی الامام المنتظر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے جامعہ شرفے والوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے سلام ہے کیا کمال انہوں نے کٹھے کی ہے جملے اسلام میں امام مہدی کا تصور وہ ایک جملہ ایک اور کتاب میں انہی کے علماء نے لکھا ہے علامہ حقی بہت مشہور مورخ ہے کسی نے ان سے کہا نا اللہ مالک ہے خالق ہے اللہ کا کیا جانا تھا مجھے محمد کے دور میں پیدا کر دیتا میں محمد کے دور میں ہوتا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا مجھے بھی بے انتہا سواب ملتا علامہ حقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں نے اس بندے کو کہا اپنی حسرت باقی راک حسرت باقی راک اپنی حسرت باقی مہربانی یار اپنی حسرت باقی راک اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا گھبرانہ ایک دن کعبے پہ محمد کا محمد بیٹا آئے گا یاد رکھ حقی صاحب کہتے ہیں تجھے وہی سواب بدلہ اور عجر ملے گا جو محمد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ملے گا گھبرانہ کہتے ہیں اللہ کی تخلیق پہ شک نہ کیا کرو اللہ جو کرتا ہے وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس لیے میں آپ کی خدمت میں نچوڑ کے طور پر گزارش کر رہا ہوں ایک آنے والا ہے یہ سرکار خود بھی تعرف کر آگے سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر الانبیاء امام الانبیاء خود بھی تعرف فرما گئے ایک دن میرا بیٹا آئے گا یاد رکھنا جب وہ آئے تمہیں ورف پہ چل کے کیوں نہ جانا پڑے لبے کہنا اور ہاں قبرانے کی ضرورت نہیں کہ قیامت آنے گی قیامت فرمایا قیامت نہیں آسکتی چاہیے ایک دن کیوں نہ رہ جائے جب تک میرا مہدین آئے یہ علماء سنت کے کتاب اسے ہم میں کھڑا پڑھا حسیب لکھا ہے علماء نے سرکار کی حدیث سرکار کا فرما عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حاج کے ارادے سے جائے گی کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھیں صبح سے لے کر امیر بندہ اپنی جھولی میں مال لے کے غریب ڈھونے گا سارا دن شام تک تھک جائے گا دنیا میں غریب کوئی نہیں یہ وہ حدیثیں یہ وہ فرمان ہیں جو دونوں گھروں کے کتابوں میں لکھی ہیں اچھا اب میں نے یہ جو باتیں سنائی ہیں کس مفسد کے لئے ہیں پہلی جو باتیں وہ ذہن نشین رکھئے گا یہ باتیں ذہن نشین رکھئے گا سنانے کا مصلب یہ ہے کہ محمد کا محمد بیٹا آنے والا ہے اس نے آکے کرنا ہے اسلام کا نفاذ کائنات کے چپے چپے پہ اسلام کا کرنا ہے نفاذ ظالم بھما ظلم کائنات سے ختم ہو جائیں گے بچہ پنگوڑے میں لیٹ کر سامپ سے کھیلے گا سامپ کو جرت نہیں ہوگی بچے کو ڈسے اس لئے اسلام میں ہے ہی عمل ظلم کا تو نام ظلم کا بابا یاسین نام نہیں ہے عمل ہے آنا ہی آنا ہے بادشاہ نے آنا ہی آنا ہے صرف اس لئے عرض کر رہا ہوں جو سرکار کے دور میں ہونا ہے وہ ہم ابھی نہ کر لیں بابا یاسین یہی فرمایا گیا جو اپنے آپ کو اللہ کے ایک کام کے مطابق ہے سرکارِ انبیاء کے فرمان کے مطابق ہے دنیا میں آ کر عمل کرتا رہے گا ایک دن آنا ہے مہدی نے فرق یہی ہے نا برادرانِ اللہ سنت کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوا ایسے ہیں نا اور آپ کہتے ہو دنیا میں تو شریف لان چکے ہیں فرق اتنا ہے لیکن اس پہ تو دونوں مانتے ہونا انہوں نے آنا ضرور ہے ایک بات میں اعز کرتا جاؤں اللہ بابا آدل ضرور ہے ایک جملہ دینے لگا ہوں اللہ آدل ضرور ہے اگر وقتِ معلوم تک شیطان کو محل دی گئی تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ رحمان کا کوئی نمائندہ نہ ہو چھوٹی سی تلیل کوئی نہ کوئی رحمان کا نمائندہ نہ ہو اگر شیطان ہر جگہ پہنچ سکتا ہے تو رحمان کا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھی ایسا ہے جو اتنی طاقت اللہ کی طرف سے دی ہوئی رکھتا ہے وہ بھی پہنچ سکتا اچھا میں ایک چھوٹا سا عمل بھی دیتا جاؤں حصیب آپ کے گاؤں والے اگر پریشان ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہے تکلیف میں مبتلا ہے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انسان ضرور ہو نا بابا بس ایک کام کر لینا مسلح پہ بیٹھنا دورکات نماز جو پڑھتے ہو اس کے علاوہ پڑھ لینا پڑھنے کے بعد اللہ سے ایک ہاتھ باندھ کے عرض کرنا ایسی گزارش کرنا جو ساتھ والے کوئی پتا نہ ہو گھر والے کوئی پتا نہ ہو پروردگار میں بہت کمزور میں بہت ناتوان تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں تیرا احسان تُو نے مجھے مسلح پہ بیٹھنے کے قابل بنایا میں تو اس قابل بھی نہیں تھا پروردگار مجھے دنیا میں تُو نے بھیجا پروردگار کوئی بھی دنیا میں کوئی مشین بناتا ہے اگر پروردگار وہ مشین کام نہ کر سکے حرف خالق پہ آتا ہے حرف بنانے والے پہ آتا ہے پروردگار اگر میں دنیا میں آکے اپنا مقصد تخلیق ثابت نہ کر سکا پروردگار کہیں یہ نہ ہو میشر کے دن کوئی غیر تیرے پر یقین کرنے والا یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ تو اللہ کی تخلیق تھے اللہ کی تخلیق ایسی ہوتی ہے پروردگار میں تیری بارگاہ آیا بیٹھا ہوں میں ایک یعرضی کرتا ہوں مجھے یہ پریشانی ہے یہ تکلیف ہے یقیناً روح زمین پہ تیرا کوئی نہ کوئی نمائندہ ضرور ہے میں ان زہری آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتا میری دل کی آنکھیں کھول دیں اور امام سجاد علیہ السلام کا یہ فرمان بھی کتب میں موجود ہے مولا فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے چار آنکھیں دی ہیں دو آنکھیں وہ ہیں جن سے وہ زہر دیکھتا ہے دو آنکھیں وہ ہیں جن سے وہ باطن دیکھتا ہے فرماتے ہیں باطن والی آنکھیں بند رہتی ہیں اس وقت تک جب تک وہ نچاہے جب تک اللہ نہ چاہے باطن کی آنکھیں نہیں کھل سکتے اور فرمایا جب باطن کی آنکھ کھل جائے بس میں مکمل کرنے لگا جب باطن کی آنکھ کھل جائے پھر اپنے عیب نظر آتے ہیں دوسروں کے نظر میں بس امید ہے میں کچھ نے کچھ گزار شاد آپ کے خطبت میں پیش کر پانا ہوں گا آنے والا ہے سردار روح زمین پہ عدل امن محبت کا نظام قائم کریں اللہ کا وہ نمائندہ ہے جو آنکھ کے ظالموں سے پوچھے گا تم نے مظلوموں پہ ظلم کیوں کی ہے بابا یاسین میں سمیٹنا چاہتا ہوں پھر ایک بات میرے سامنے آ جانا ہے مجبوری حسیبی میں تو چاہرہ تھا یہاں چھوڑ دوں یہ جو عدل پڑھتے ہو نا عدل تمہارے تو اصول دین میں شامل ہے نا توحید عدل ہے نا یہ جو عدل پڑھتے ہو پتہ عدل کا کیا مطلب ہے عام طور پہ کہہ جاتے ہیں لوگ عدل و انصاف عدل اور ہے انصاف اور ہے ابھی حسیب نے ختم کے بعد فرض کرو اکتبرو کا پیکٹ بنایا ہے برابر برابر سب کو باٹنا ہے حسیب کیا کرے گا بچے کو بھی وہی دے گا جوان کو بھی وہی دے گا بوڑے کو بھی وہی دے گا مستور کو بھی وہی دے گا سب کو دے کے فارق کریں یہ ہے انصاف اگر عدل پہ آ جائے پھر بچے کو تھوڑا دے گا جوان کو زیادہ دے گا بوڑے کو درمیانہ دے گا اس کا مطلب عدل کا مطلب یہ ہے جو جس چیز کا حق دار ہو اس کو وہ چیز دینا عدل ہے یہ آج تک ہماری عدالتوں میں پھرنے والے وکیل یا جج کالے کوٹ پہن کر یہ بتا رہے ہوتے دنیا والوں کو ہم نے ایک بندے جس نے دس کو مارا ہم نے دس دفعہ کی فانسی تو سنا دی ایک دفعہ کی فانسی کے بعد نون دفعہ کی فانسی کسی کام کی نہیں ہم قاسر ہیں ہم عدل نہیں کر سکتے میں نے ایک بزرگ وکیل سے پوچھا یہ کالے کوٹ کہتے ہیں ہمارے قاسد ہونے کی دلیل ہے کہ ہم عدل نہیں کر سکتے جب پوچھا ایک شاعر سے وہ کہتے ہیں زمانہ در انتظار عدالت عدالت در انتظار مہدی عدالت بھی عدل بھی جس کا انتظار کر رہا ہے آپ کے لئے ایک ویسے بھی دعائیں ہیں اس کے علاوہ ایک کلنڈر کی شکل میں بھی آپ کے لئے دعا لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں پڑھ کے دیکھنا جس مسئلک سے تعلق رکھتے ہو پڑھ کے دیکھنا کوشش کرنا جو عربی نہیں جانتے ترجمہ ضرور پڑھنا اس دعا کو کہتے ہیں دعائے احد جی بسم اللہ دعائے بس مکمل کر لی میں نے بس دو جملے مسائب اور اجازت چاہوں گا ڈکٹر صاحب کی مجبوری ہے دعائے احد اس کے بارے فرمایا جو روزانہ دعائے احد کی تلاوت کرے گا ہم وعدہ کرتے ہیں وہ مر بھی گیا ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھو میں آ گیا ہوں بس میں بہت کچھ آپ کی خدمت میں کہہ گیا مالک آپ کا قدم قدم چل کے آنا اب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرماتے ہوئے آپ سب کو دنیا میں رہتے ہوئے مقصد تخلیق کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا ہے دو چار آنسوں لازم ہیں کربلا وانوں پر جس کے بغیر چارہ نہیں معاملہ سنی شیعہ کا نہیں معاملہ انسانیت کا ہے سرکار جب کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام چھے یا نو گھوڑے بدلے سرکار کیونکہ پہلے گھوڑے نے قدم ادھر رکھ دیئے تھے آگے لے چلا ساتھ مشورہ دیا گیا سرکار رہوار گھوڑا سواری بدلی ہے سرکار نے ان کے کہنے پر دوسری سواری دوسرا گھوڑا دوسرا رہوار اس نے بھی قدم نہیں اٹھائے روایات میں ہے چھے یا نو رہوار بدلی امام نے کوئی بھی سواری قدم نہ اٹھائے جب کوئی سواری قدم نہیں اٹھا رہی تھی تو سرکار نے اب حکم فرمایا جو ساتھ صحابہ کھڑے تھے سرکار آواز دے کے کہتے ہیں یہاں کی مٹی اٹھا کے دو ایک صحابی نے چاہنے والے نے مٹی اٹھا کے دی ادھر امام مظلوم نے امام حسین نے اپنی جیب میں ایک رکھا ہوا رومان نکالا جو نان محمد نے دیا تھا سرکار نے اس مٹی کی خوشبو بھی سوں گی اس مٹی کی خوشبو بھی سوں گی فرماتے ہیں انہا لیلہ وانہا الہ راجعون ان میں ہمارے خون کی خوشبو آ رہے ہیں کتنا مظلوم ہے محمد کا بیٹا بنی عصد کے لوگ آئے تین محرم بابا یاسید سرکار کیا مجبوری لے آئی آپ کو یہاں کہ آپ اکیلے نہیں آئے آپ کے ساتھ بے محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں کونسی مجبوری لے آئی سرکار فرماتے ہیں اللہ کے دین کی بقا کے لئے ہیں اچھا سرکار یقیناً آپ زمانے کے محمد ہیں آپ امام وقت ہیں آپ محمد کے بیٹے ہیں آپ کا ہر فیل یقیناً رسول کی مرضی کے مطابق ہے کیونکہ ایک عالم دین اہل سنت یہاں یہ جملہ کہہ گئے ہیں انہوں نے کہا حسین کا ہر قدم اللہ کی عمر کے مطابق ہے قرآن کے مطابق ہے حدیث کے مطابق ہے سرکار آپ کا یہاں آنا یقیناً اللہ کے فروان رسول کے فرمان رسول کی حدیث کے عین مطابق ہے سرکار ہماری عورتوں نے جب پتا چلا کہ محمد کی بیٹی آئی ہیں انہوں نے ملنے کی خواہش کی ہے سرکار اجازت ہے سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کہو آ جائیں شام کو آ گئی بنی عصد کی عورتیں بابا یاسین خیمے کے دروازے میں بیٹھیں ہیں تمہارے امام ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے امام حکم فرماتے ہیں خواتین تم خیمے میں چلی جاؤ میری بہنوں سے جا کے مل لو ان بچوں کو میرے پاس بٹھا دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ گئے سرکار ان سے پوچھتے ہیں بچوں میں کون ہوں ماسوم بچے ہیں چپ سرکار فرماتے ہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہوں میں اسی کا بیٹا ہوں سرکار فرماتے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا تھا ہم یہاں آئے ہیں سرکار فرماتے ہیں آج جمعہ کا دین ہے تین محرم ہے ٹھیک ایک ہفتہ بعد جمعہ کا دن ہوگا دس محرم ہوگا بچوں میں تمہارا زمانے کا امام تمہیں حکم دیتا ہوں بچوں میں محمد کا نواسہ تمہیں حکم دیتا ہوں محمد کا بیٹا تمہیں حکم دیتا ہوں اگلے جمعہ پھر تم ضرور آنا مگر تمہیں ہم اس حالت میں نہیں ملیں گے جس میں ہم بیٹھے ہیں کہیں کسی کے جسم کا کوئی حصہ ہوگا کہیں کسی کا بازر ہوگا کہیں کسی کا ہاتھ ہوگا ہم یہاں دکھری ہوئی لاشوں کی صورت میں ملیں گے تمہاری کھل ہو جائے گی اپنے پلو میں ریت لے کے آنا کتنا غریب ہو گیا تھا محمد کا بیٹا ریت لے کے آنا بچوں کھیلتے بھی رہنا کھیل کھیل میں ہم پہ ریت بھی پھینک دینا تمہاری کھیل ہو جائے گی ہمارا دفن ہو جائے گا اللہ اکبر ایک منزل اور بڑھا ہوئی کیوں سلام کرتے ہیں ہم گوڑے کو کیا وجہ ہے سلام کرنے کی کیوں شکریہ دا کرتے ہیں گوڑے کا پتہ چلا سواری کو میرا سوار گر گیا ہے سولہ قدموں پہ جا کے پتہ چلا واپس مڑا امام مظلوم کے پاس آکے کھڑا ہوا پہلے وہ دشمن جو توفے دے رہے تھے یہی کہوں نا یار جو توفے دے رہے تھے ان کو اپنے نچنوں سے ہٹایا ہٹا کے قریب آیا آکے کہتا ہے بادشاہ اگر اجازت ہو تو میں مدینے لے چلوں سرکاہ فرماتے ہیں نہیں خیام چلا جا ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو یہ وہاں خیام گیا جب واپس آئے کیفیت بدل چکی ہے پہلے والی کیفیت اور ہے اب والی کیفیت اور ہے کوئی علی اکبر کا افسوس کر رہا ہے کوئی قاسم کا افسوس کر رہا ہے یہی کہوں نا بابا کوئی کیا ظلم پیش کر رہے کوئی کیا ظلم پیش کر رہے یہی بابا یاسین دو روایت لکھی ہیں اس گھوڑے نے اس مرتجز نے ایک روایت ہے پانی میں چھلانگ لگا یہ ایک ہے چھپ گیا پہاڑ کی اندر لکھا ہے کتابوں میں یہ اس وقت آئے گا جب اللہ کی عدالتِ الہیہ کا جج امام مہدی آئے گا اس کے جسم پہ تیروں کے نشان ہوں گے تلواروں کے نشان ہوں گے آ کے کہے گا اللہ کی عدالتِ الہیہ کا جج صرف اتنا بتاؤ میرے سوار کا قصور کیا تھا اللہمہ صلح علی محمد وحول محمد وعجل فرجہم بقائمہم